تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرشن کے ناظرین پروگرام درس تراوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے آج رمضان المبارک کی بیس تاریخ ہے اور اشرہ مغفرت کی آج آخری شب ہے اللہ پاک اس اشرے کی برکتوں سے ہم سب کی کامل بکششوں مغفرت فرمائے اور آگے اب اشرہ جہنم سے آزادی اور وہ آخری اشرہ جس میں بطور خاص اس کی تاک راتوں میں ہمیں لیلت القدر کی تلاش کرنا وہ مبارک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے لیلت القدر کہا جاتا ہے اس مبارک شب مبارک رات کی تلاش میں تاک راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم اور ترگیب ارشاد فرمائی گئی ہے ناظرین اکرام آج چونکہ بیس رمضان شریف ہے اور ہم بیس میں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے بیس میں پارے کے اندر ابتدا کے اندر سورہ نمل کے کچھ چند رکوع موجود ہیں اور سورہ نمل چونکہ انیس میں پارے کے آخری روبو پاو کی قریب سے اس کا آغاز ہوا ہے اور بیس میں پارے میں بھی چند رکوع سورہ نمل کے موجود ہیں نمل چونٹی کو کہتے ہیں اور اس میں چکے ایک وہ بڑا واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور آپ کے لشکر کو دیکھ کر چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے ان سراخوں میں تم چلی جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل نہ ڈالے یعنی ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی سماعت عطا فرمائی تھی کہ میلوں دور ہے چونٹی کی آواز کو آپ نے سنا فَتَبَسَّمَ دَوْحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا اور اس آواز کو سنن کے آپ مسکراتے ہیں یعنی چونٹی کی آواز کو آپ نے سن لیا ناظرین اکرام اللہ پاک جب اپنے پیاروں کو ایسی سماعتیں عطا فرماتا ہے کہ دور سے چونٹی کی آواز کو میلوں دور سے سن لیا فَتَبَسَّمَ دَوْحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا تو اس چونٹی کی آواز سے آپ مسکرائے بھی آپ مسکرائے بھی تو جب چونٹی کی آواز سننے کہ اللہ انہیں صلایت اور طاقت عطا فرماتا ہے تو پھر جو ان کے امتی ہیں وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں کچھ فریادیں کریں بالخصوص ہم بات کریں امام الانبیاء حضور اکرم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ذات ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ رحمت العالمین بن کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو جو رحمت ہے تو وہ پھر سب کے حال سے بھی واقف ہے سب کے بارے میں علم بھی ہے یعنی یہ ایک رحمت العالمین حضور الاسلام کے ایسا وصف ہے کہ جو کتنے موجزات کا ایک جامع ہے برحال یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے دور و نزدیک سے آپ سنتے بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں انیسویں پارے کے آخر میں کچھ مشرقین اور دیگر ان کے احوال کو بیان کیے تو بیسوہ پارہ اممن سے جو شروع ہوا آپ دیکھتے ہیں اوپر اممن خلقہ بیسویں پارے کا جو ایک ٹائٹل ہے نام ہے تو یہاں پر اللہ پاک نے کئی چیزیں بیان فرمائی کہ جو رب کی قدرت رب کی وحدانیت رب کی تحید اور اللہ کے خالق و مالک ہونے پر رب کے عزلی عبدی ہونے پر اور یہ ساری چیزیں جو زمین آسمان سمندر دریا اور کیا کیا اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی یہ درخت ہیں یہ باغات ہیں تو یہ سب کچھ کس نے بنایا کس نے ان کو پیدا کیا تو رب تعالی نے کئی آیات مبارکہ میں اممن مطلب یہ ہوا کہ مشرقین اور بتوں کا تذکرہ ہے کیا وہ بت بہتر ہیں یا اممن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَضَاتَ بَحْجَا مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا اَئِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ یا وہ بہتر ہے یعنی بت بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونک باغ اگائے تمہارے لئے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت لگا دیتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ہرگد نہیں یعنی یہ سوالیں انشاء نہیں ہرگد نہیں بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں اور ماد اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ کرتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہاں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کو بیان فرمایا فرما دے کہ اللہ پاک نے تمہارے لئے پانی اتارا اور پھر مختلف طرح کے مختلف رنگ بننگے یہ پھول پودے اور درخت یہ سب کچھ کیسے بنے اگرچہ تم بیج تو زمین میں بو دیتے ہو بیج ڈال بھی دیتے ہو لیکن اس بیج سے ایک درخت بنا دینا اس بیج سے پورے وہ فصلیں اگ جانا وہ باغات پورے لگ جانا کہا کہ یہ تمہاری قدرت میں نہیں تھا تم نے صرف بیج ہی ڈالا ہے اب اللہ نے اس بیج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو اس رب کے ساتھ کوئی اور معبود کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا تو اسی رب کی عبادت کرو نا جس نے یہ تمہارے لئے درخت باغات اور یہ سب کچھ بنایا آگے پھر فرمایا اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجْعَلَ خِلَا لَهَا انْحَارًا وَجْعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجْعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِينِ حَاجِزًا اَا اِلَا هُمَّ عَلَّا بَلْ اَكْسَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا وہ بہتر ہے جس نے رہیش کے لئے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لئے لنگر بنائیں اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے یہ نیابی سوال کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں اب یہاں پر یہ ساری چیزیں بیان فرما دے گی زمین ہے آسمان ہے سمندر ہے اس کے بیچ میں آڑ کے ایک پانی ایک کا پانی دوسرے میں نہ جائے دوسرے کا اس میں نہ ہے یعنی یہ اتنی چیزیں کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ان دلائل پر غور کر کے کہتا ہے وہ ایک ہی ہے وہ کوئی ہستی ہے جو یہ نظام پورا چلا رہا ہے وہ رب ہی ہے اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا شریک نہیں ہے رب تعالیٰ اپنے علم میں قدرت میں سما میں بسر میں تمام صفات کے اندر اللہ یکتہ ہے وہ واحد ہے وہ واحد ہے آگے ارشاد فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضُ آئِلَاهُمَّ عَاللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے بار بار یہی تقرار سے پوچھیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تم بہت ہی کم نصیت حاصل کرتے ہو اب یہاں پہ بھی یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ کیا وہ بط یا وہ بہتر ہے کہ جو مجبور کی سنے فریاد سنے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے وہ اللہ کی ذاتی ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ کسی فقر والے کو غنی بنا دے مال دے دے بیمار کو صحت دے دے شدت اور سختیوں کو اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے اور پھر زمین میں تمہیں وارث بنا دیا یعنی پہلے جو زمین ہے اب اس کے جو وارث بنے پھر تم جب انتقال کرو تمہاری زمینوں کو پھر آگے کوئی وارث بنے تو یہ جو وارث بھی بنایا ہے فرمایا کہ کیا کوئی اور ہے سبحان اللہ یاد رکھے ناظرین کرام یہاں پہ مجبور کی دعا کو کہا گیا جب آدمی بالکل ہر طرف سے دروازے لگتا ہے بند ہو گئے کوئی نہیں ہے رب کو پکاریں ویسے ہی پکارتے رہنا چاہئے بلکہ اصول یہ رکھیں جب آسانی ہو جب آسانی ہوگی رب کو یاد کریں گے جب کبھی مشکل میں آپ پھنسیں گے رب تعالی یاد فرمائے گا یعنی اس مشکل کو آسان فرما دے گا صحت ہے تندرستی ہے اللہ کو یاد کریں جب بیماری میں پھنسیں گے رب تعالی اس بیماری سے نکالے گا شفاعتہ فرمائے گا مجبور کی دعا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کبھی مجبوری میں یہ ایسا پھنس جاتا ہے تو پھر دعا کیا مانگے کن کلمات سے مانگے اللہم رحمتک ارجو فلا تقلنی الہ نفسی ترفتعین واسلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت تو جو مجبور پریشان آلن تو یہ دعا مانگے ہیں سبحان اللہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امید وار ہو تو مجھے آنک جبکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام درست کر دے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں آگے پھر ارشاد فرمائے امی یہدیکم فی ظلمات البری والبحری ومن یرسل الریاح بشرام بین یدی رحمتہی اے الہم معاللہ تعال اللہ عمی شرکون ترجمہ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خوشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہمائے بھیجتا ہے اور اس حال میں کہ وہ ہمائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شرک سے بلند بالا ہے اب یہاں پر خوشکی ترلی یہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں جو یہ عطا فرماتا ہے راستے ان اندھیروں اور تاریخیوں میں وہ راستے جو عطا فرماتا ہے وہ نور عطا فرماتا ہے کہیں جنگلات میابان جگہوں پہ گئے پھس گئے رات ہو گئی سکون کر لیتے ہیں جیسے جیسے رات جاتی ہے تو پھر صبح کی وہ ایسی روشنی ہے کہ ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے پھر آدمی اپنے سفر رمان دبا کرتا ہے پھر فرمایا وہ ہمائیں کیسی ہے جو ہمائیں چلاتا ہے اس بارش کی جو نعمت ہے اس سے پہلے ہمائوں کا چلنا یہ ایک خوشخبری ہے پہلے سے یہ علامت بیان فرما دی گئے اور اگلی آیت میں فرمایا یا وہ بہتر ہے جو خلق کے ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم فرماو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو رب تعالی جو ہے نا وہ جس نے پیدا کیا ہے پھر بھی اٹھائے گا دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر اٹھائے گا اور پھر تمہیں زمین اور آسمان کا رزق دیتا ہے یعنی آسمان سے بارش اترتی ہے زمین سے فصلیں اگاتی ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں علامات ہیں تو یہ ابتدائی کئی آیاتیں مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا ہے تو ناظرین اکرام اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا جائے آدمی غور کرتا جائے اچھا ہمارا اپنے وجود کے اندر بھی ایسی نشانیاں غور کریں تو آدمی یہ کہے گا یعنی ہر شخص یہ کہے گا ہاں کوئی ذات ہے کوئی ہستی ہے اور وہ اپنے افعال میں اپنے حکم میں سب میں وہ واحد ہے وہ یقتہ ہے وہ کون ہے وہ اللہ رب العالمین ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو یہ ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے بڑھتے ہیں مزید اسی پارے کے کچھ اور آیات کے مذہبین کی طرف ناظرین اکرام اس پارے میں دو مزید صورتیں ہیں ایک ہے صورہ قصص اور ایک ہے صورہ انقبود قصص کے اندر اس میں بڑے ایک عجیب جو واقعات ہیں وہ یہاں بیان ہوئے ہیں قصص کہتے ہیں واقعات یہ عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہیں ان میں بالخصوص حضرت موسی علیہ السلام آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد کس طرح کیونکہ فیرون اس وقت تھا اور فیرون کو اس کے تعبیر کرنے والوں نے ایسی خواب کی تعبیر بتا دی تھی کہ اب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ساری یہ سلطنت ختم کر دے گا فیرون نے آرڈر کیا کہ تم ایسا کرو کوئی بیٹا بچہ زندہ رکھو ہی نہیں جس کے بچہ پیدا اس کو مار دو زبا کر دو ماذا اللہ ہاں بیٹیاں زندہ رکھتا تھا بیٹیاں زندہ رکھتا تھا لیکن اللہ پاک جب ارادہ فرما لے اور رب تعالی جب چاہے اور حفاظت فرمائے تو پھر اور کون رقصان پہنچا سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقع یہاں بیان ہوا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ہم تم پر پڑے موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اب معاملہ ایسا ہی ہوا کہ وہ نگے داشت رکھتے ان کی پولیس لوگ جو بھی افراد تھے اور عورتیں بھی تھیں دائیاں تھیں جو بتاتی تھی یہاں بچہ پیدا ہوا یہاں ہوا تو وہ ان کی نگے داشت لے کے بچوں کو زبا کر رہے تھے اب جب عدرت موسیٰ علیہ السلام کے ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا ہوا اللہ پاک نے ان کی طرف ہی ایک الہام کیا الہام یعنی رب کی طرف سے ایک دل میں کوئی بات ڈال جانا یاد رکھیں وحی کا تعلق یہ نبی سے ہوتا ہے وحی نبی پر ہوتی ہے اور جو غیر نبی ان کے لئے الہام ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا الہام ہو جاتا ہے فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اسے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر نہ غم کر بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے اب یہ جو شروع میں کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اب یہ ان کو کہا کہ دودھ پلاو اور یہ بھی بیان کیا کہ کتب کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہلتے تھے نہ روتے تھے بچپن میں ہی ماں کی گود میں بہت سے ہی رہتے تھے اور کسی کو اطلاع ہی نہیں تھی بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسیٰ کی بہن کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا اب جب کہا کہ خوف ہو جائے تو پھر انہیں پانی میں ڈال دینا تو جب ان کو ڈر لگا کہ یہ بچے کو کہیں وہ زبا نہ کر دیں قتل نہ کر دیں تو انہوں نے ایک صندوق لیا اور صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل کے اندر رات کے وقت بہا دیا اب جو پھر معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس میں صندوق میں اور دریائے میں اور فیرون نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ ایک دریائے کی سہر کے لئے نکلا ہو اور دیکھا خیر یہ صندوق آیا تو اس کو لیا گیا اور دیکھا کہ یہ تو اتنا خوبصورت ایک بچہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ اس کو بھی مار دیتے ہیں تو بیوی نے کہا نہیں یہ تو اتنا خوبصورت ہے یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک لگ رہا ہے سکون پہنچ رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے تو اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اب یوں یہ فیرون نے اپنے پاس رکھا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاس تو پھر یہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے کسی کا نہیں پیا المختصر یہ کیا کہ بہن اس طرف آئی اور دیکھا اور پھر کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ پی لیں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئیں تو ان کو گودھ میں لیا اور ان کو دودھ پی لیا اور انہوں نے دودھ پی لیا اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کیسے پانی کی موجوں سے گدار کر ماں کی گودھ میں پہنچا دیا یہ اللہ کی نعمت تھی سبحان اللہ اللہ چاہے اللہ قادر مطلق ہے رب چاہتا ہے تو پھر یوں انتظام بھی پیدا فرما دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فیرونی شہید کر رہے تھے مار رہے تھے اس سے بھی بچ گئے اور ماں کی گودھ کا سکون بھی مل گیا تو یوں ماں روزانہ آتی دیکھتی اور پروش کرتی دودھ پلاتی تو یہ سب کچھ ماں ہی کر رہی تھی ان کی ماں ہی کر رہی تھی اور ماں کی گودھ میں یہ اللہ پاک نے جو علام کیا تھا کہ تمہاری طرف لٹا دیں گے تو اللہ نے اسے لٹا دیا اللہ نے واپسی لٹا دیا گودھ میں لٹا دیا سبحان اللہ مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام تو اسی سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا وہ واقعہ بھی موجود ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پھر جب مدین گئے تھے ایک واقعہ اور اس سے پہلے ہوا اور مدین گئے اور وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا اچھا اسی پارے کے اندر قارون کا وہ بھی تذکرہ موجود ہے قارون ایک مالدار شخص تھا اور بہت مالدار تھا پہلے کمزور تھا پھر اللہ پاک نے بہت مال دیا بہترین توریت کا کاری تھا توریت کی اچھی تلاوت کرنے والا تھا اور مالدار بھی بہت ہو گیا اب جب مالدار بھی ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا یعنی چچا کا بیٹا تھا یہ قارون اب جب مال ملا یہ سب چیزیں ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی آفتوں میں عدمی مقتلع ہو جاتا ہے اب جب مال ملا یہ سب چیزیں آئیں تو یہ مختلف تکبر میں پڑ گیا فخر میں پڑ گیا اور زکاة کی بھی ادائیگی نہ کر کے پھر ایسے اللہ کے اس پر عذاب آئے کہ مال سمیتی اس کو دھنسا دیا گیا زمین کے در یہ واقعہ بیان کرنے کے بیسک پیچھے مشرقین کو جواب دینا تک کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے اولادیں ہیں ہماری شہرتیں اتنا مال ہے تو یہ مال ہی دلیل ہے اس بات کی کہ جن کے پاس مال ہے اللہ پاک اس سے راضی ہے تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ جو بیانوار یہ ان کو سنائیں کہ قانون کے پاس بھی بہت مال تھا مال ہونا یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے رب کے راضی ہونے کی دلیل تو وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہو تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اسے توفیق ملے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اسے توفیق ملے رب کا قرآن پڑھنے کی اسے توفیق ملے جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یہ کہا جائیں ورنہ صرف مال یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی جب اس سے اس قوم نے کہا شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اب یعنی جو خزانے تھے بڑے بڑے لوگ اٹھاتے بوریوں میں ڈالی جاتے یہاں تک کہ یہ کئی سفر کرنے جاتا تو کھچروں کے اوپر پوری پوری اس کی چابیاں لاد کر اس کے ساتھ روانہ ہوتی کہ اس کے اتنے خزانے اس کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ پاک نے آگے کیا ارشاد فرمایا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حیثہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا اب یہاں پہ یہ جو نعمت مال کی ہے طاقت کی ہے جسمانی طاقتیں تو اس کو غنیمت جان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پانچ چیزوں کو بیان فرمایا مال کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ فقر میں مبتلا ہو جاؤ صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بیمار نہ ہو جاؤ جوانی کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کے اندر نہ چلے جاؤ فارغ رہنے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مصروف نہ ہو جاؤ اور موت سے پہلے زدگی کو غنیمت جانو جو نعمت اللہ کی تو ان کو غنیمت جانو آگے یہ قارون نے پھر کیا کہا یہاں ایک وہ علم تھا جو حضرت موسیل اسلام سے کارون نے سیکھا تھا یہ مختلف باد نے کہا زراد کے مطابق تھا باد نے کہا کوئی دھات بنانے کا انداز تھا کہ اس کی ذریعے یہ بڑا ہو گیا اور مالدار بن گیا یاد رکھے جب بھی اللہ مال دے تو اس کو اللہ کا فضل جانے یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال تھا میرا کمال اور آپ کا کمال کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا اللہ سے دعا مانگو اللہ زبال نعمت سے محفوظ فرمائے میرا کمال ہے میرا علم ہے تب ہی تو یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے تو اللہ پاک نے آگئی اشارت فرما ہے مجرموں کے گناہوں پر اس سے پوچھ گچ نہیں کی جاتی یعنی جب اللہ ارادہ فرما لیکن کو سزا دینی تو پھر پوچھ گچ نہیں ہے پھر اللہ ان کو عذاب اور سزا میں مبتلا فرما دیتا ہے تو کیا سزا ملی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتِينَ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا تو یہاں پر اللہ پاک نے کیسے اس کو زمین میں دھنسا دیا معاملہ یہ ہوا کہ یہ آ کر حضرت محسر اسلام سے بحث کرنے لگا میں تورایت کا بہت اچھا کاری ہوں مال بھی ہے سب کچھ بھی ہے تو آپ کے بھائی حارون علیہ السلام کو جو منصہ ملا تو مجھے ملنا چاہیے تو آپ نے فرما یہ منصہ میں نے تو نہیں دیا یہ اللہ پاک کی طرح سے ہوا ہے اللہ نے عطا فرمایا تو کارون نے پھر حضرت محسر اسلام پر ایک تحمت لگانے کے لئے ایک عورت کو تیار کیا بہت رکم دی اور کہا کہ یہ تحمت لگا دیں اب اس عورت نے حضرت محسر اسلام پر الزام لگا دی تحمت لگائے اس سے تو اللہ پاک نے انہیں بری کر دیا لیکن پھر محسر اسلام نے اللہ کی بھارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اب اس کو جو ہے سزا دے کارون کے ساتھ ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتے تو میرے ساتھ ہے تو صرف دو بندے تھے جو کارون کے ساتھ رہے بکیہ سب حضرت محسر اسلام کی طرف اور آپ نے جب یہ دعا زرر کی اور اللہ پاک نے انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا جب وہ دھنسنا شروع ہوا تو پھر اپنی رشتہ داری کی قسمیں دیتا ہے دیگر رواستی دیتا ہے تو حضرت محسر اسلام نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا اور روایت میں آیا کہ وہ دھنستا ہی رہے گا قیامت تک اب جب دھنسنے والا یہ زمین کے اندر چلے گئے تو پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت محسر اسلام نے ایسا کیا ہے شاید یہ کارون کے مال کی وجہ سے ایسا کیا ہے کہ یہ تو مر جائے گا دھنسا جائے گا تو یہ مال میں لے لوں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت محسر اسلام نے یہ بھی دعا کی اس کا مال اور اس کا گھر بھی زمین میں دھنسا دیں نہ اس کا مال چاہیے نہ گھر چاہیے تو وہ مالوں سمیت یعنی خود بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس کا مال بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا یہ پورا ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے ناظرین اکرام عبرت ہی عبرت ہے مال مل جائے شہرت مل جائے عہدہ مل جائے تو آدمی کو جو اسلام کے احکام آتے اس سے کبھی بھی اپنے کو اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے عدل کریں اپنے ان منصب کے ساتھ اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اس منصب اور عہدے یا پیسے اور شہرت کی وجہ سے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ آپ کھیلنا شروع ہو جائیں دوسروں کے ساتھ آپ ایسا کریں ایسا بلکل ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مچید فرقان حمید کے احکامات اس کے مضامین اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں جن باتوں سے ہمیں بچنے کا کہا گئے اللہ ہمیں بچائے اور جن پر عمل کرنا ہے اللہ عمل کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمارے ان دونوں عشروں کی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آگے جو کل سے آخری عشرہ رمضان شریف کا شروع ہوگا رب تعالیٰ وہ بھی دیکھنا نصیب کرے اور عبادات کی بھی توفیق اتا فرمائے لیلت القدر ہمیں نصیب فرمائے ہمارے روزوں کو عبادات کو اور عطیات صدقات جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ سب کی کوششیں کافشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے